حضور نے فرمایا کہ میں قرآن مجید کی ایک ایسی آیت جانتا ہوں اگر تمہیں معلوم ہو جائے لوگ اس کو تھام لیں اس کو پکڑ لیں تو ان کے لیے وہ آیت کافی ہے ایک آیت قرآن کی جو میں جانتا ہوں اگر لوگ اس کو تھام لیں اس پہ عمل پیرا ہو جائیں اس کو روحوں میں اتار لیں اس کو اپنے عمل کا حصہ بنا لیں اس پر یقین و ازان کا جہاں آباد کر لیں تو فرمایا کہ وہ ایک آیت ہی ان کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے اللہ اکبر اور وہ آیت کیا ہے حضور نے بتائی وہ آیت یہ ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُكُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبْ کہ جو اللہ سے ڈلتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو ہم ایک دفعہ سفر پہ تھے تو ہماری گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا اتفاق سے ہمارے پاس کوئی رقم نہیں تھی جس سے ہم پیٹرول ڈلوا سکے تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہاں کوئی قریب ترین ساتھی ہو تو اس کا نمبر ہو تو اس کو فون کرو ہمیں تھوڑی سی رقم بھیجے تاکہ ہم گاڑی میں پیٹرول ڈلوا لیں اور اگر کوئی قریب یاد آ جائے تو ہم اتنا سفر کر سکتے ہیں یہ ایک آدھ کلومیٹر تو اچانک ایک ساتھی یاد آ گیا کہ وہ یہ دوسری تیسری روڑ کے اوپر اس کا گھر ہے تو ہم نے گاڑی ادھر موڑی ابھی اس کے گھر نہیں پہنچے تھے تو ایک آدمی ہمیں دیکھ کے تو حشاش پشاش ہو گیا ابھی اس کے گھر نہیں پہنچے تو دیکھ کے تو حشاش پشاش ہو گیا ملا واقفیت میں تھی لیکن اتنی زیادہ اس سے جو ہے وہ شناسائی نہیں تھی کسی اجتماع میں اس نے ہمیں بلایا تھا تو ملاقات ہوئی تھی وہاں ہم بیان کر کے اس کے علاقے میں تو وہ لاہور آیا ہوا تھا تو ہماری وہاں وہ ملاقات ہو گئی تو وہ جلدی سے جیب میں ہاتھ گال کر کے تو کچھ رکم تھی اس کے پاس تو ہمیں پیش کر کے کہنے لگا کہ وہ دو تین سال پرانی بات کہتا ہے وہ آپ ہمارے جلسہ میں گئے تھے ہم آپ کی کوئی خدمت کرنا چاہتے تھے لیکن آپ ہمیں پکڑائی نہیں دئیے تو یہ ہے آپ کا نظرانہ تو ہوتا ہی ہے کہ اگر کوئی نظرانہ پیش کرے تو میں کہتا ہوں کہ انہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن میں نے کہا ٹھیک لے آؤ کیونکہ تم خود نہیں آئے ہو تمہیں کسی نے بھیج جائے وَيَرْزُكُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ میرے رب کا وعدہ ہے اگر تم اس پہ بروسہ کرو تو پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قرآن میں ایک ایسی آیت ہے اگر تمہیں پتا چل جائے اور اس پہ تمہارا عمل ہو جائے وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا اللہ اکبر بہت سارے واقعات زندگی میں ایسے رونما ہوتے ہیں ہم بس اس پہ توقع رکھ کے چلتے رہیں پھر دیکھنا کہ اللہ تمہارے لئے کیسے اسباب مہیا کرتا ہے